نبیاں سارے انوہو نبیاں سارے آباد رسول اربین جلوا ویکھیا جلوا گر ویکھیا نا جلوا ویکھیا جلواگر ویکھیا نا اور کئی دریاو تھے پیڑی یکھانیں دوب گئی ہنجماں تائم پاج سرکار حسین باجوں کسے کون اندر تر تر بیکھیا نہ اور کی ہویا جے کی ہویا جے بادی یہ تو رکھے جلوے تڑا تڑ پہے میں تو آتے کی ہویا جے بادی یہ تو آتے جلوے تڑا تڑ پہے میں تو رکھے سڑیا تور تے ہو گئے بہوش موسیٰ پر میراج والا منظر بیکھیا نہ دوستان اگرامی نہایت خود صورت انداز و آواز دہا ہم سنا خان اور میں کہنا کہ ترجمان مسلک شائر شیری سپن شیری انداز شیری آواز شائر نکتہ بینوں نکتہ بینوں عشقہ تینوں لکھ سلام عشقہ تینوں لکھ سلام عشقہ تینوں لکھ سلام مصر بزار کھول کے ہٹی دولت حسن دی کر لے کٹی کر دیتا ہے حسن نیلا عشقہ تینوں لکھ سلام یہ ہے جناب مہترم محمد یاسین اجمد صاحب کے ندہ معروف کلام مختلف انداز و آج اسی سماعت فرما دے رہندے ہو میں اس وقت گزارش کرنا گا جناب مہترم محمد یاسین اجمد صاحب کہ اسٹریٹ تشریف لے آو مائک تشریف لے آو اور آپ نے خوبصورت انداز دے اندر خوبصورت کلام کو سامینو حاضرین نوازو السلام علیکہ سیدی حبیظ اللہ السلام علیکہ سیدی امام الانبیاء والمرسلین سلاتم و سلام علیکہ سیدی عبا سید فاطمت الزہرہ سلام علیکہ سیدی امام الانبیاء والمرسلین نحباب عزیز وقر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج آپ کے اس پرانوار اور باز اور پنڈال میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے بڑی محبت سے آپ نے علامہ صاحب کا بیان سماعت فرمایا ہے جناب شاہد جوید صاحب نے بڑی محبتوں سے سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے لئے تو ایک مرتبہ سرور کون و مقام کی بارگاہ میں ذرا حدیعہ درود ارسال کریں تاکہ میرا دل چاہے میں آپ کے سامنے دلدار کائنات کی باتیں شروع کر دوں گا آپ اپنے ذوق کو میرے ذوق کے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ اگر متصل ہو گیا تو پھر سننے سنانے کا لطف آئے گا میرے دوست فاضل نقیب انتہائی خوبصورت لب و لہجہ میں اساتذہ کا صوفیہ کا بڑا خوبصورت کلام زاہد رضا صاحب آپ کو سنا رہے تھے میں بھی کوشش کروں گا سنانے کی الحمدللہ فقیر کی کلام تو آپ سنتے رہتے ہیں کبھی سونا مدینے والا دکھیان دا سرائے اور قدی سونے آشان کمال نے تیرین زلفان دے قیدی حسن جمال نے تیرین زلفان دے آپ میرے ذوق کے ساتھ ملیں گے میں پنجابی انشاءاللہ آپ کو سناوں گا بڑی محبتوں سے ایک مرتبہ ذرا سرکار کی بارگاہ میں کہیے السلام علیکہ گل پنجابی جی کرنے ہیں تاکہ سارے دوستان سمجھ آوے تو ایک دو ربائیات میں حمد باری تعالیٰ پیش کر آنگا پھر حضور دی بارگاہ چلنے ہیں اور چلدے چلدے پھر سلام امام علی مقام دی بارگاہ پیش کر کے تو اڈکوں نے اجازت چاہوانگے کتے گزر مطابق بھی بڑا مشکل کتے گزر مطابق بھی بڑا مشکل کتے اگے ورطان نو دے چھڑ دے نا دیوے تی چاندی دی چھاب کدرے کدرے سونا ہڈان نو دے چھڑ دے اگر آپ تھوڑا سا کھول بس تھوڑا سا کر دیں اس کو آماز اتنی دے گی بار نہیں جائے گی پنڈال سے تھوڑا سا کریں اس کو بہتر کریں کتے گزر مطابق بھی بڑا مشکل کتے اگے ورطان نو دے چھڑ دے نا دیوے تی چاندی دی چھاب کدرے کدرے سونا ہڈان نو دے چھڑ دے کتے پارٹیاں ٹاکیاں بدن ہوتے کتے ریشم کلپان نو دے چھڑ دے جے او چاوے تے پیارے نو روگ لاوے تندرستی فیران نو دے چھڑ دے جے او چاوے او دی جباروں کہاریتوں ہر ولی او دی پناہ منگ دے رہیے جے او چاوے تے پیارے نو روگ لاوے تندرستی فیران نو دے چھڑ دے اور جدو ویچ نصیبان دے ہون تکے او دو یارتوں دوریاں پیندیاں نے جدو ویچ نصیبان دے ہون تکے جدو ویچ نصیبان دے ہون تکے او دو یارتوں دوریاں پیندیاں نے تکھا ویچ جے رازی یار ہوئے کل پھر بجبوریاں پیندیاں نے تبتہ ہوا سہرا ہے میدان کربلا ہے نوازہ رسول جگرگوشہ بطول کھڑے ہیں کبھی وہ وقت تھا نانا مصطفیٰ کی ظلفیں تھیں مدینہ طیبہ کی گلیاں تھیں جس طرف کھینچتے تھے میرے آقا اسی جانب مر جایا کرتے تھے کبھی وہ وقت تھا آج یہ وقت ہے تپتہ ہوا سہرا ہے میدان کربلا ہے کھڑے ہیں نماز ہے رسول جعفر جن حاضر خدمت ہے عرض کرتا ہے آقا میں آپ کے بابا علی المرتضی کا غلام ہوں اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے کہیں تو نہر فراد کو خیمے کے اندر سے گزار دوں نہر فراد کو خیمے کے اندر سے گزار دوں فرمایا جا چلا جا جانتا نہیں میں کون ہوں میرے ہاتھوں میں ظلفقار حیدری ہے میرے سر پہ تستار میرے نانا مصطفیٰ کی ہے میرے گھلے میں پٹکا میرے بھائی حسن مجھتبہ کا ہے میں نے جنگ کا انداز کسی آرے غیرے سے نہیں فاتحی خیبرو خندکو بدرو انہیں ان سے چیخہ ہے مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں اگر میں لندنے پہ آ گیا کائنات میں ماں نے کوئی جنہ نہیں وہ انسان آج تک بنا نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے فرمایا جا چلا جا دکھاں ویچ جے رازی یار ہووے کل پھر مجبوریاں پہندیاں نے اور بادشامہ نو چوکنے پاٹھ پہندے کرنیاں آپ مزدوریاں پہندیاں نے ایک کرن پرواز تے رین پکھے ایک نانو ویچ پنجریاں چوریاں پہندیاں نے ایک کرن پرواز تے رین پکھے ایک نانو ویچ پنجریاں چوریاں پہندیاں نے ہووے کرم تے بندی یہ گالا جمل راب دے ویچ پوریاں پہندیاں نے ہووے کرم تے بندی یہ گالا جمل راب دے ویچ پوریاں پہندیاں نے اور یہ تقسیم و سپاک کریم دیئے اتر کسے نو کسے نو تی دیندہ ہے کوئی پوچھ پردیت نہیں کرنے آلا جنو ہو چاوے انو جی دیندہ ہے کوئی پوچھ پردیت نہیں کرنے آلا جنو ہو چاوے انو جی دیندہ ہے کہ جے کوئی سکل چکے ہو جے حکم اگے باندھ زریاں اس نو پی دیندہ ہے دیمنا ہے اجمل اپنے کولوں کو کسے نوں کی دیندہ ہے وہو دے فضل تھی جڑن پروان پوٹے وہو ہی پھل دیندہ ہے وہو ہی پھی دیندہ ہے تو میرے نبی نوں رب نے شان بخشی رکھنال اشاریاں تور دیندہ ہے بے پرانوں مدینےوں پر ملدے بے زورے آنوں سونا زور دے دا اجمل منگ یہ جدو حضور کولو سادہ نبی صانوں فل سور دے دا اور صدقے جایئے مدینہ دشان شاہ تو پہلے مق دیں نہیں اگوں diagnost پہلے مق دیں نہیں اگوں اور دیں دے دے اور گنتی مق دیں گنتی موقعی لفظان ہاتھ بننے تسان کی کی نبی زیشان دیتا ہے میری حالت زارت رحم کر کے زوف شوف تکیف عرفان دیتا ہے اپنی ناتا منصب عطا کر کے میری بخشش تکر سامان دیتا ہے اپنی ناتا منصب عطا کر کے میری بخشش تکر سامان دیتا ہے میں تے منگیا سی اپنی اوقات موجب انہیں اپنے شایان شان دیتا ہے اور تاج ور خردہ سونا منگتے آنوں کی ہوئے جے پلے بچ مال کوئی نہیں جے اسدن تیون تے یاد رکھی لگ دے دن مہینے تس سال کوئی نہیں منکر جڑا حضورت کرم دائے سمجھو اس مجہول دا حال کوئی نہیں تھرخے ویخیا سارا جہان اجمل نبی پاک برگا لاجپال کوئی نہیں تھرخے ویخیا سارا جہان اجمل نبی پاک برگا نبی پاک برگا لاجپال کوئی نہیں اور جن نے بخشی یہ صحت تاندرستی بندگی اس مابود دی کر لے آکر در لگ دے جے قبر دے نیریاں تو تسبیح ایک دروت دی کر لے آکر حضورت صاحب اپنے انداز بخاری بیان کر رہے تھا میں اپنے انداز پجابی ترجمہ کر کے پیش کر رہے ہیں اپنے ہر ایک دیوانے دی قبر اندر اس کلی مختار نے آ جانے اے انو انو منکر نکیردہ غم قاد ہے جدے کول غم خارنے آ جانے دس اوتے ہنیرے تھا کام کییں جتھے ماہ انوار نے آ جانے اجمل جدون غلامہ نے یاد کیتا سردہ اتے سرکار نے آ جانے اجمل جدون غلامہ نے یاد کیتا سردے اٹھے سرکار نے آ جانا ہے سردے اٹھے سرکار نے آ جانا ہے اجمل جدوں غلامہ نے یاد کی تا اور مظہر اللہ دے نور دا نبی سونا سونا آپ سرکار تو وعد کوئی نہیں قسم راب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی آل تے جاد کوئی نہیں قسم راب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی آل تے جاد کوئی نہیں جڑاؤس بے عیب چون عیب لبے او دے نال دا ہور مرتاد کوئی نہیں ہن دی ہر شہ دی اجمل حد کوئی پر کملی والے دی شان دی ہات کوئی نہیں ہن دی ہر شہ دی اجمل حد کوئی بلکہ اکل جدہ میں سوچ دی بھئی سوچے اللہ اکبر اکل جدہ میں سوچ دی بھئی سوچے نبی ارشان دے اٹھے ضرور گئے نہیں اکل جدہ میں سوچ دی بھئی سوچے اکل کو تو فرصت ہی نہیں تنقید سے اکل جدہ میں سوچ دی بھئی سوچے نبی ارشان دے اٹھے ضرور گئے نہیں کہ میں دنیا بشر دی زادہ اندر زرے زرے نو دین دے شعور گئے نہیں کہ میں دنیا بشردی زادہ اندر زرے زرے نو دین دے شعور گئے ہ ہ ماتلہ نادر جسم دی پاک پرواز دینال آپ حد دے تائشنٹوں دور گئے ہ ہھ اور جتھے کوئی تخیل نہیں پہنچ سکتا او تو اگے بھی میرے حضور گئے نے جتھے کوئی تخیل نہیں پہنچ سکتا جتھے کوئی تصور نہیں پہنچ سکتا او تو اگے او تو اگے بھی میرے حضور گئے نے جتھے کوئی تخیل نہیں پہنچ سکتا او تو اگے بھی میرے حضور گئے نے اور جیڑا منے نہ ذات رسول دائیں جیڑا منے نہ ذات رسول دائیں دس سو اس کم ذات میں کون پوچھتا ہے بے زبانوی پڑھ دینے نا دو دی میں سیرت دہلانیاں پڑھ رہا ہوں قاضی دہلان مکی کو پڑھ رہا ہوں بے زبانوی پڑھ دینے نا دو دی ایتھے کلم دوات میں کون پوچھتا ہے دنیا دلاندی ویخدہ ہے سونا ایتھے ذات صفات میں کون پوچھتا ہے عزت نال سرکار دے ہے اجمل لارے بنا برات میں کون پوچھتا ہے عزت نال سرکارتے ہیں اجمل عزت نال سرکارتے ہیں اجمل لادے بنا لادے بنا براتوں کون پچھ دے اور سودہ جنہ خریدے ہیں عشق والا سودہ جنہ خریدے ہیں اے دنیا دیا منڈیاں وادے کاٹے لیکن سودہ جنہ خریدے ہیں عشق والا کاٹا ہونا نو قدیوی پیا کوئی نہیں حکم پاک درود دا مومنانو یا ایوہ اللہ زینا آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ حکم پاک درود دا مومنانو بھئی ماننانو اللہ نے کیا کوئی نہیں اے کسے کامنے عمرے تے حج تے رے جے تم دھرے رسول تے گیا کوئی نہیں کسے کامنے عمرے تے حج تے رے جے تم دھرے رسول تے گیا کوئی نہیں اجمل یار دی مسل تے اک پاس ہے سونا او دے بلال دے جا کوئی نہیں اے اجمل یار دی مسل تے اک پاس ہے میرے نبی دی مسل تے اک پاس ہے سونا او دے بلال دے جا کوئی نہیں اور کردے ہوئیے تے دریے لکھواری کردے ہوئیے تے دریے پاہ میں کو چنگ ہے تے پاہ میں پیڑا کام ہے کردے ہوئیے تے دریے لکھواری جے کرنا کرئیے تا میں دریدہ اے سائیں کرن قبول تے یاد رکھی دعویٰ پھر غلامی دا کریدہ اے اور سائیں کرن قبول تے یاد رکھی دعویٰ پھر غلامی دا کریدہ اے جتکے باسیاں سارے جہان کولوں اگے یار پیارے دے ہریدہ اے اجمل روکدہ روے جہان پامے پر سیر یار دے پیرانتے ترید آئے اور پلیا کی پوچھنے گلہ عشق دیاں جتھے جی کردے ڈیرے لالیں دے جتھے نہیں شکاری دی پہنچوں دی او تھے اپنے جھال بچھا لیندے جڑا فست ہے اس دے جھال اندر انہوں عمر دی قید کرا دیندے کہ تے ہستیاں نو دیوے پا رونے کہ تے روندیاں تائیں ہسا دیندے ٹھوکر ماردہ تاج سکندری نو چگی رستیاں ویچ پوا دیندے ٹھوکر ماردہ تاج سکندری نو چگی رستیاں ویچ پوا دیندے کسے چور نو سادھ نہیں بنا دیندہ زاہد بھائی کسے چور نو سادھ نہیں نالے یار منہ نالے آپ ہواں کسے چور نو سادھ نہیں بنا دیندہ کہیں سادھا نو چور بنا دیندے پرو فیسرہ آلمہ فاضلہ نو پٹیاں نویاں عشق پڑھا دیندہ ہے کھو لیندہ نیگرہ راتیاں سارے سکھ سکون گما دیندہ ہے تھنڈا حجردہ مچ نہیں ہوندیندہ دیل بلدیاں تے سگوں پا دیندہ ہے دیل بلدیاں تے سگوں پا دیندہ ہے تے سلان تپدیاں رکھ دا سینیاں تے بستر بلدیاں اگان تے لا دیندہ ہے بستر بلدیاں اگان تے لا دیندہ ہے صرف ماس تے خون خورا کے دی لالی چیریں آتوں اڑا دین دے را روکتا جیس تے عشق جمل انہوں تاردے را بلا دین دے اور تینوں پتہ ہی نہیں شانیں بطول کیے تینوں پتہ ہی نہیں جتھے مل دی امان ہے مجرمانو پتہ میں نو اس دارو لما دائے بی بی پاک تبوے تیویخ بیخے مزا جنتاں دی ٹھنڈی چھاند آئے اے جہان کی دو جہان اندر سکہ چالدہ انا دے ناند آئے میری چولی وچ جو بھی ہے جمل صدقہ سارا حسین دی ماند آئے میری چولی وچ جو بھی ہے جمل صدقہ سارا حسین دی ماند آئے اور ملنی ہے نصیب باندے نالنج دے طالب ہر بندہ کملی والے دی کملی دی ماند آئے آخر پہ میں چند اشار ترنم کے ساتھ حضرت امام جلال الدین سیوتی وہ محدث ہیں جنہیں کم از کم جاگتے میں ستر مرتبہ سرکار دو جہان شرف ملاقات سے نوازا خواب میں حضور جانتے ہیں کتنی مرتبہ تصریف لائے ہوں گے رب جانتا ہے جلال الدین سیوتی لہرامہ جانتے ہیں فرماتے ہیں جب میں نے والدین مصطفیٰ پہ والدین مصطفیٰ پہ جب کتاب لکھی نا تو رات ہوئی تو میں سو گیا پہلے تو مصطفیٰ تصریف لائے کرتے تھے آج رات مصطفیٰ قریم کے والد اگرامی حضرت سیدنا عبداللہ میری خواب میں آئے فرمایا جلال الدین لوگ ہمارے ایمان پہ تنز کرتے ہیں تو نے ہمارے ایمان پہ کتاب لکھ دی ہے قیامت کا دن ہوگا جب میرے شہدادے کی بارخہ سے جو تیرا حصہ بنتا ہے تجھے دے دیا جائے گا فرمایا تو جا رہا ہوگا پھر میں آ جاؤں گا میں کہوں گا شہدادے اس نے تیری ماں اور تیرے بابا کی شانیں بیان کی تھی جتنا حصہ دیا اسے دگنا کر دے فرمایا پھر زمانہ دیکھے گا جو عزتیں تجھے میرا شہدادہ عطا کرے گا زمانہ دیکھے گا جو شخص یہ چاہتا ہے آج کی اس منظم احفل میں آیا ہوں میری اصل کی بخشش بھی ہو جائے میری نسل کی بخشش بھی ہو جائے جو یہ چاہتا ہے قبر میں میرے والدین جس کے ہیں وہ چاہتا ہے کہ آج ان کی قبر میں فرشتے اتنی رحمتیں نازل کریں فرشتوں سے نازاں ہو ہو کہ کہے آج میں حضور کی بزم میں گیا تھا اللہ نے میرا بیٹا حضور کی بزم میں گیا تھا اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا ہے وہ میرے ساتھ پڑے حضور کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں اپنی حاضری کو اس نے اختتام تک پہنچاتا ہوں بڑی مہربانی ہوگی بڑی معروف یہ بہر ہے اس میں تین چار کلام پہلے میرے گزر چکے ہیں میں یہ کلام اس لیے طرز کو پسند کر رہا ہوں اور سیلیکٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پر سکیں پڑیے گا بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے بڑی آئیں اپنے ماں باپ نے بخشش لئی بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے بڑی آئیں یہ شانہ والے جانتے ہیں میں کسی بے اوقات بندے کو پڑھنے کے لیے کہتا ہی نہیں اور وہ ہوتا ہی اوقات والا جو حضور کی بزم میں آکے بیٹھ جائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے پیکر تغار تانداب پیکر تغار تانداب بابا حضور دائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے اور کی شان تین و دسان میں بی بی آمی نادا تیری ماں کی کوئی بات کریں تجھے بڑا حیاء آتا ہے تجھے بڑا پیار آتا ہے میں مصطفیٰ قریم کی امی جان کی شان تین و دسان میں بی بی آمی نادا کی شان تین و دسان میں بی بی آمی نادا جس دیر پوخے تو ملگا جس دیر پوخے تو ملگا صدقہ حضور دائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے اور شہزاد آن تک کے ایک کو زمانہ امام حسن کے نام سے یاد کرتا ہے ایک شہزادے کو امام حسین کو کہتے ہیں فرماتے ہیں صحابہ جب مسجد نبی میں حضور نہ ہوتے اور یہ دونوں شہزادے آ جاتے بس ہمیں یوں لگتا جیسے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں شہزاد آن تک کے حیسن صحابہ کہیں دے دوہاچ پورا پورا جلوہ حضور دائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے ایک شہر اور مکتہ پڑھ دوں گا میلا دے مصطفیٰ دے جس جشم سی منایا میلا دے مصطفیٰ دے جس جشم سی منایا میلا دے خان پہلا پہلا میلا دے خان پہلا بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے اور آلِ نبی دے نوکر حضور نے فرمایا جنت میں ایک شجر ہے جس کا نام شجرِ توبہ ہے اس کے پتوں پر اللہ نے میرے بچوں سے پیار کرنے والوں کے نام لکھ دیئے ہیں آلِ نبی دے نوکر بچ جن تان دے جانے آلِ نبی دے نوکر بچ جن تان دے جانے آلِ نبی دے نوکر بچ جن تان دے لے اور آلِ نقدر بچ جن تان کمبہ حضور دائے بڑی آئیں شانہ والا کمبہ حضور دائے اجمال صاحب ایک گزارش ہے وہ جو آپ نے اشارت فرمایا تھا نا کہ اس کے کرم کی بات ہے دونتے پھلوں کا بھار اٹھا نہیں سکتے وہ پنجابی کا جو ذرا ایک تبرک ہے وہ جاتے ہوئے پھر حمد پر اختتام کرتا ہے یہ مربانی آپ کی چلیں میں آپ کے ذوق کو آپ کے ذوق کی نظر کر دیتا ہوں ایک دو اشار جی بسم اللہ رازی بر رضا ہوتے ہیں رازی بر رضا ہوتے ہیں عرباب کناہت یہ اپنا بھرم دستے طلب سے نہیں کھوتے دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے دامانِ توقل کی میں جس قبیلے کا بندہ ہوں وہ بات کر رہا ہوں دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے دھبے نہیں ہوتے اور ہوں اہلِ نظر ایسی جسارت نہیں کرتا ہوں اہلِ نظر ایسی جسارت نہیں کرتا بخشش کے وسیلے کو اکارت نہیں کرتا ہوں اہلِ نظر ایسی جسارت نہیں کرتا بخشش کے وسیلے کو اکارت نہیں کرتا درتا ہوں کہیں ذات کے منصب سے نہ گر جاؤں درتا ہوں کہیں ذات کے منصب سے نہ گر جاؤں میں نات کے پردے میں تجارت نہیں کرتا درتا ہوں چودری صاحب کہیں ذات کے یہ مصطفیٰ کی نظر رحمت سے نوکری ملی ہے درتا ہوں کہیں ذات کے من سب سے نہ گر جاؤں میں نات کے پردے میں تجارت نہیں کرتا دیکھے آمیں وڈے وڈے ٹھیکے دار دین دے کر کے حرام نوں حلال کھائی جاندے نے بہتے لوگ ویچ دے تعریف نبی پاک دی بٹ دے نے پیسے نال نال کھائی جاندے نے صدقے دے بکرے تیاب کھاندہ مولوی حق دار بچے بیٹھے دال کھائی جاندے نے کھاندے نے حلال دے حلال صدا جمل پامے روٹی مرچان دے نال کھائی جاندے